کرکیٹ اسوسییشن آف نیپال نے ایک جوردست سا فینسلہ لیا ہے نیپال کے اندر کرکیٹ کو اور بڑا کرنے کے لیے وہ نیپال کی کرکیٹ ٹیم کو اور اچھے سے تیار کرنے کے لیے میں کہوں کہ ورلڈ کلاس روپ سے ایسے کھلاڑی نکالنے نیپال سے جو کی کمپیٹ کر سکیں ورلڈ کے ٹوپیشٹ کھلاڑیوں کو ایسی ٹیم کیسے تیار کی جائے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا اوپریشن یہاں پہ چلنے والا ہے نمازکار میں پی ایم ڈی این ایسنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کھمال ہے اس ویڈیو میں کمپلینٹلی چرچہ کریں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ گھر گھر کے اندر کرکیٹ کو جاکریتی دی جائے گی کس طرح سے نئے نئے کھلاڑی سے آئیں گے اور کس طرح سے ایک پرفیکٹ ٹیم پرفیکٹ سے بھی پرفیکٹ ٹیم نیپال کے اندر بننے والی ہے جلد ہی یہ ساری بات ہی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو ویڈیو گن تک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ اول اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملز کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کرکیٹ اسوسییشن آف نیپال جو کی ایک اچھا خاصا ریوینیو جنریٹ کر چکی ہے ابھی ورلڈ کپ والیفائی اور ٹرائی اینگولر شریز کے اندر وہ چاہتی ہے کہ سریوینیو کو کس طرح سے ایک اچھے وے کے اندر انویسٹ کیا جائے اور اسی نے یہاں پہ کمپیننگ شروع کری ہے اسی سے پہلے کہا جائے تو نیپال کی گورنمنٹ نے پیسہ خرچ کیا ہے یہاں پہ جو کرکیٹ گراؤنڈ ہیں ان کو موڈیفائی کرنے کے لیے تین کرکیٹ گراؤنڈ ایسے ہیں جن کو موڈیفائی کیا جائے گا لیکن اگر ایک دیش کے اندر جاگریتی ہی نہیں ہوگی ایسے گیم کے پرتی تو آپ سوچئے کہ ان کرکیٹ گراؤنڈ کا کیا ہوگا پھر کیا فائدہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس کرکیٹ گراؤنڈ بھی ہو اور جس طرح سے فیل رہا ہے کرکیٹ نیپال کے اندر اسے اور زیادہ بوشٹ کر کے جلدی سے فیل آیا جائے ہر ایک لوگوں تک پہنچایا جائے اس گیم کو اور نئے نئے کھلاڑیوں کو نکال کر لائے جائے کرکیٹ اسوشیے سن اوف نیپال نے ابھی ابھی اپنا پہلا چھتری تقنیقی وشلیشن یہاں پہ وشلیشک شکشہ پاٹھے کرم آئیو جت کیا ہے پرتیک پرانت میں سات پرتی بھاگی اس تقنیقی کرکیٹ شکشنک کاری کرم کا حصہ بنیں گے اور جو کی دیش میں کرکیٹ جن سکتی کو بڑھانے کے لیے ایک نئی پہل یہاں پہ کری جائے گی دنوں دن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے لوگ گھروں کے اندر جا رہے ہیں لوگ ایک پرٹیکولر جلے کے اندر ایسی چیزیں ایجوکیشن کے طور پر دے رہے ہیں تاکہ یہاں سے لوگ اٹھ کر آئیں نئے نئے یوہاں یہاں پر آئیں پرتی بھاگی بنیں اور کرکیٹ کی ایجوکیشن کو گرہن کر کے کرکیٹ کو اپنا پیسن بنائیں جیسے ہی لوگوں کا پیسن بنے گا کرکیٹ تو یہاں سے ایسے سمجھئے کی اگر لاکھوں لوگ تیاری کر رہے ہیں کرکیٹ کی لاکھوں لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ کرکیٹ ہمارا فیوچر ہو سکتا ہے ایک پیسن ہو سکتا ہے اس کے جریعے ہم اچھی خاصی انکم بھی کر سکتے ہیں اپنے دیش کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور خود کا نام بھی روسن کر سکتے ہیں اگر ایسی بھاؤنائیں آئیں تو کہیں نہ کہیں لاکھوں کے اندر سے گیارہ پلیئر نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی جو ایسے پلیئر ہوں جو کی آؤٹسٹینڈنگ یہاں پہ بیٹنگ کر سکیں اور یہی چیز کسی بھی دیش کو ایک گیم کے اندر آگے لے جانے کے لیے سب سے مہت پرن ہوتی ہے اور مجھے سب سے اچھا اس لیے لگا کیونکہ کرکیٹ آسوسییشن آف نیپال اس بات کو جانتا ہے اور اس نے شکشہ شروع کری ہے پاتھے کرم شروع کر رہا ہے کرکیٹ کی ویسیستاؤں کو بتانا کرکیٹ کس طرح سے کھیلا جاتا ہے یہ بتانا کرکیٹ کے اندر کیا بھویشے ہو سکتا ہے یہ بتانا پوری تھیوری یہاں پہ بتائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر بہت جلدی سے یہ چیز گروت کر سکتا ہے اور ویسے بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کرکیٹ وہ کھیل بن چکا ہے جو کہ آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں کہ فوٹبول کو بیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اتنا جلدی اتنا گروئنگ کوئی کھیل ہے تو وہ آج کے ٹائم میں کرکیٹ یہ اور بہت زیادہ فاسٹلی ریپیڈلی بڑھ رہا ہے جو کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا دیس جب تک کہ یہ یہاں پہ فوٹبول کو کروز کرے اس سمیں ہماری ٹیم اینڈر ٹین کی بیچ تو آنی چاہیے یعنی کہ رینکنگ کے معاملے میں ہماری ٹیم ٹین ٹوپ ٹین کی اندر دکھائی دے تاکہ ہمیں بعد میں اتنی زیادہ شرگل نہ کرنے پڑے کیونکہ ایک بار اگر کوئی چیز بہت زیادہ اوپر چلی گئی تو آپ کو آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور یہ ایسا نہیں چاہتی کرکیٹ او سوشیو سنو اپنے پاس تو یہ ایک بہت اچھا قدم میرے کو لگا آپ کو کیسا لگا اپنی وچار کومنٹ سیکشن میں چلی آج کے لئے تناکتے ہیں اگر کوئی نیا اپ ڈیٹ ملتا پھر آپ کی سامنے آج دوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بالا آگے اندھوالی جی تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملتا